اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات سر عبدالسطر خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائند کلاس ہسٹری یہ چوتہ سباق ایکنومک ڈیولیپمنٹ یعنی معاشی ترقی کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں معاشی ترقی سوال جواب زہل سے مناسب متبادل چنکر بیان مکمل کیجئے انیس جولائی انیس سو انتر کو ملک کے ڈیش اہم بینکوں کو خوامیہ لیا گیا بارہ چودہ سولہ اٹھرہ ڈیش نے بیس نکاتی پروگرام کا اعلان کیا پنڈیت نہرو لال بہدر شاستری اندرہ گاندی پی وی نڑسم مہاراو سوال نمبر ایک خالی جگہ اس کا جواب ہے انیس جولائی انیس سو انتر کو ملک کے چودہ اہم بینکوں کو خوامیہ لیا گیا دوسرے کا جواب ہے اندرہ گاندی نے بیس نکاتی پروگرام کا اعلان کیا مندج زہل سے غلط جوڑی کو پہچان کر صحیح جوڑی دوبارہ لکھئے کاؤس جی داور، اولاد کا کارخانہ ڈاکٹر دتہ سامانت، مل مزدوروں کی خیادت این ایم لوکھنڈے مل مزدوروں کو چھٹی، نارائن سروے نظموں کے ذریعے محنت کشو کی زندگی کی ترجمانی غلط جوڑی کیا ہے کاؤس جی داور جی فاولات کا کارخانہ صحیح جوڑی کیا ہے کاؤس جی داور جی پہلی کپڑا مل خائم کی اب یہ جدول ہے اسے مکمل کرنا ہے پنچ سالہ منصوبہ پہلا دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچ بار تو اس کے سامنے اس کے جوابات دیئے گئے ہیں جو خالی جگہ اسے مکمل کرنا ہے چلے دیکھتے ہیں پنچ سالہ منصوبہ پہلا 1951 سے 1956 زراعت اور سماجی ترحقی مخاصد ہیں دوسرا پنچ سالہ منصوبہ مدد 1956 سے 1961 مخاصد سندکاری کیسرا پنچ سالہ منصوبہ 1961 سے 1966 مخاصد عدم مساوات کا خاتمہ روزگار کے معاقع میں اضافہ خوامی پیداوار میں اضافہ چوتھا پنچ سالہ منصوبہ مدد 1979 سے 1974 سائنسی تحقیق صحت اور چھوٹے خاندان کی افادیت پانچوہ پنسالہ منصوبہ انیس سو چورتر سے انیس سو ناسی فلاس کا خاتمہ ملک و معاشلیات سے خود کفیل بنانا مندہ جزائر سوالوں کے مفصل جوابات لکھئے دوسرے پنسالہ منصوبے کے تحت جو اسکو میں شروع کی گئی تھی ان کی وضاحت کیجئے دوسرا آٹھوے پنسالہ منصوبے میں جو پروگرام شروع کیے گئے ان کے بارے میں لکھئے چلے دیکھتے ہیں دوسرے پنسالہ منصوبے کے تحت جو اسکو میں شروع کی گئی تھی ایک تو درگاپور بھلائی اور غروع کے لامے فولات کے کارخانے خائم کیے گئے دوسرا سندری میں کیمیات کے کیمیائی خات کا کارخانہ بنایا گیا تیس را چتر انجن میں ریلوے انجن بنانے کا کارخانہ چوتھا پیرامبر یا پیرامبور میں ٹرین کے ڈبے بنانے کا کارخانہ پانچ وابی شاہ کا پٹنم میں جہاز سازی کا کارخانہ آٹھ و پنسالہ منصوبے کے پروگرام وزیر آزم روزگار منصوبہ خواتین کو خودکفل بنانے کا منصوبہ دوپیر کی غزہ کا منصوبہ خومی سماجی معاشی امداد کا منصوبہ اندرہ منصوبہ برائے خواتین اور گنگا کلیان منصوبہ مندجزہ البیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے آزاد بھارت نے مشترکہ معیشت اختیار کی انیس سو نتر میں بینکوں کو خومیاں لیا گیا مل مزدور ہرطال پر چلے گئے چلے دیکھتے ہیں پہلے کا جواب آزاد بھارت نے مشترکہ معیشت اختیار کی یہ ترتیب شاید اس میں غلط ہو گئی اسے درست کر لی گئی مشترک معیشت میں سرمایہ دارانہ اشتراکی نظام کی خوبیوں کو یک جا کیا گیا اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے طویل مدتی ترقی پر زور دیا جاتا ہے کسیر سرمایہ کاری کر کے جو سنتے شروع کرنے کے لیے سنتکار آگے نہیں آتے ان شعبوں میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے اس لئے آزاد بھارت نے مشترک معاشی نظام کو اختیار کیا تاکہ حکومت اور نجی سنتکار ایسی سنتے شروع کر سکیں انیس سو انتر میں بینکوں کو خومیاں لیا گیا خومیاں لیا گیا خومیاں کے بعد بینکوں کو حاصل ہونے والا منافع سرکاری خزانے میں جمع ہوتا تھا اس وجہ سے منصوبے کی عمل آوری میں خلل پڑھنے اور نقصان ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کی جا سکتی تھی چھوٹی اور درمیانی سنتوں کی ترقی کی حکمت عملی پر عمل آوری ضروری تھی لال بہدر شاستری نے ناچ کی خلط اور خیص سالی سے نمٹنے کے لیے سبز انقلاب کا تجربہ کیا کانگریس کے کئی لیڈر اور کانگریس فورم فار سوشلسٹ ایکشن گروہ کے لیڈر بینکوں کو خامیانے کا مطالبہ کر رہے تھے اس وجہ سے انیس سو انتر میں چودہ بینک خامیانے لیے گئے ممبئی کے مل مزدور ہرطال پر چلے گئے کچھ سنتوں میں مزدوروں کی تنخواہ بونس اور سہولت زیادہ ہونے کی وجہ سے مل مزدوروں میں بیچانی بڑھ رہی تھی انیس سو اکیسی کی دیوالی کے موقع پر مل مزدوروں کی بیس فیصد بونس کی توقع تھی مزدوروں کی نمائنگی کرنے والی تنظیم قومی مل مزدور سنگ نے مل مالکان سے سمجھوتا کر کے مل مزدوروں کو اعتماد میں نہ لیتے ہوئے آٹھ سے سترہ فیصد پر مسالیت کر لی تیسرا بونس میں تخفیف ادم اتمنان کی بنیان ثابت ہوئی چوتھا مل مزدوروں کے ڈاکٹر دتہ سامن سے رابطہ خیم کیا پیسٹھ ملوں کے مزدور متحد ہو کر اٹھالہ جنوری انیس سو بیسی کو ڈھائی لاکھ مزدور ہر تال پر چلے گئے نوٹ لکھیے مشترکہ معیشت اور بیس نکاتی پروگرام مشترکہ معیشت جس معیشت میں کچھ سنتی نجیری ثنتکار کی ملکیت ہوتی ہے اور کچھ سرکاری ملکیت ہوتی ہے ایسی معیشت کو مشترک معیشت کہتے ہیں مشترک معیشت میں سرمایہ داران اور اشتراکی معیشتوں کی خوبیوں کو یگجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس نظام میں منافع کی تحریک ضابطوں کی پابندی متعینہ میادی منصوبہ بندی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے آزاد بھارت نے آزاد ہونے کے بعد معاشی ترخی کے لیے مشترک معیشت کو اختیار کیا آٹھ و آبیس نکاتی پروگرام یعنی بھارت کو ترخی آفتہ ملک بنانے کے مقصد سے وزیر اعظم اندرہ گاندی نے یکم جولائی 1975 کو بیس نکاتی پروگرام کا اعلان کیا ذریع مزدوروں کی اخل ترین عجرت دینا اور آب رسانی کے منصوبے میں اضافہ کرنا سنتی شعبوں میں مزدوروں کی حصہ داری قومی تربیت اسکیم بندوہ مزدوری کا خاتمہ کرنا ٹیک سٹوری معاشی جرائم اور سمگلنگ کی روکتام کرنا لاعظمات زندگی کی خیمتوں پر خواب و راشنگ سے اضافہ میں احاد کرنا مکانات کی تعمیر نخل و عمر کی سہولت اسکولوں کے لئے تعلیمی وسائل فراہم کرنا